بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بینل کے ساتھ میں ہوں آلیان نصیر اس وقت موجود ہوں زیلہ صدر پاکستان مسلمی اگنواز جناب راجہ وکار ممتاز صاحب کے ساتھ اور یہاں پر ایک کارنڈ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا جہاں پر کارنڈ ساز اسمبلی آزاد کشمیر جناب حلقہ علیہ السولہ سے چودری اجاز احمد صاحب نے یہاں پر شرکت کی حلقہ انیتریپن کی عوام نے یہاں پر شرکت کی جو کارنڈ میٹنگ تھی جرسہ کا یہاں پر جو سمات ہو جرسہ کا نظر آ رہا تھا تو اس وقت میرے سارے راجہ وکار صاحب سب سے پہلے تو جنراب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بینل کے لئے ٹائم نکالا راجہ صاحب بتائیے کہ آزاد کشمیر کی الیکشن کے حوالے سے بہت سارے لوگ پاکستان مسلمی اگنواز کو چھوڑ کر جا رہے ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ اس وقت موجود ہیں آزاد کشمیر کے اندر تو کیا لگتا ہے کیا پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے آزاد کشمیر میں پاکستان مسلمی اگنواز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بینل کے پوری ٹائم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بریحافظ میں آئے کرمیٹین دیا اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو آپ نے بات کی کہ کشمیر میں سے بہت سارے لوگ جو مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر جا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے نہیں جا رہے مسلم لیگ نون کو چھڑوایا جا رہا ہے اور کسی پریشر کے تحت کسی ان کے اوپر دباؤ ڈال کے ان لوگوں کو لے کے جا رہا ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی وہاں پہ حکومت تھی جہا فروح قیدر صاحب کے ذریعظم تھے اور یہ لوگ ہمارے دو لوگ ٹوٹل گئے ہیں ابھی تک کوئی اتنی بڑے لوگ نہیں گئے اور بہت سارے پی ٹی آئی کے ورکرز بھی پی ٹی آئی کی جو نظریاتی کرکن تھے جو پی ٹی آئی کے بانی کرکنوں میں شمل تھے وہ چھوڑ کے نون لیگ میں بھی آئے ہیں جیسے آج آپ بھی آپ نے دیکھا اس پروگرام میں اجاز کھٹیانہ صاحب کا جو باہر سے امیدوار ہیں ہمارے وقت سمسلم نون کے ٹکٹ ہولڈ رہے ہیں اس پروگرام میں بھی پی پیس پارٹی کے لوگوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی اعلان کیا ہے اور یہ جو یہاں پر لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو ان اجاز کھٹیانہ صاحب کے ہلکے کے لوگ جو ہلکائنے ترپن یا اسلام آباد کے اندر گرد و نوام ریش پہ زیریں انہوں نے یہ پروگرام یہاں پر رینج کیا تھا کیونکہ یہ ہمارا آفیز ہے جو عوامی رابطہ آفیز ہے مسلم نون کا آفیز ہے انہوں نے مجھ سے بات کی کہ ہم نے یہاں کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا موش پرکا ہم آپ کریں جیسے آپ نے بات کی کہ اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ کشمیر میں موجود ہیں میں خود ان چار دن مریم بی بی کے ساتھ رہا ہوں مختلف مقامات پر جلسوں میں گیا ہیں ہم نے جو جوش و جذبہ دیکھا ہے وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کو جوش و جذبہ نہیں دیکھا خاص طور پر آپ نے دیکھا میں نے اپنی سپیچ میں بھی بات کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے کشمیر کی اگر آواز ہے تو وہ مریم نواز ہے اس وقت پورے کشمیر میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی ہے وہ مریم نواز کی آواز گونج رہی ہے اور اتنے اتنے بڑے استماعت ہیں یہاں پر بات ہوئی آرٹی ایس سسٹم بیٹھ جائے اگر آرٹی ایس سسٹم بٹھانے والوں نے نہ بٹھایا تو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون دو تائی اکثریت سے قائد کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں راجہ فاروق ایدر کی قیادت میں شاید خاکان عباسی کی قیادت میں کیپٹن سفدر جو یوت ونگ کے قائد ہیں ان کی قیادت میں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون وزاد کشمیر سے دو تائی اکثریت سے جیتے گی اچھا راجہ صاحب اب کچھ لوگ ہوتے ہیں خواجہ صاحب رفیق جیسے لوگ ہیں شعباز شریف خود ہیں حمزہ شعباز صاحب کافی ٹائم گزارنے کے بعد آئے ہیں تو یہ ایسے کمزور لوگ پاکستان مسلم لیگ نواز میں کیوں آ جاتے ہیں جو اتنا پریشر بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اس بات کو گئیں کہ جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون پچھلے چار سے پانچ سالوں میں جتنی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے اس کو ٹارچر کیا گیا ہے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے وہ کیا ہماری اعلی قیادتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد محمد نواز شریف صاحب سے لے کر آپ ایک ادنا سے کارکن تک جائیں تو اس چار سالہ دور میں یہ خاص طور پر یہ جو تین سالہ دور گزرہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کے عمرانہ دور سے بھی زیادہ برا دور تھا اس سے بھی یہ عمر زیادہ نکلے ہیں زیادہ الحق سے بھی زیادہ عمر دور تھا یہ یا خان سے بھی زیادہ دور تھا یوب خان سے بھی زیادہ عمرانہ رکھتے ہیں ان کی بات رہی کہ آپ لوگوں کے ہیں جیسے آپ نے سعید رفیق صاحب کی بات کی سعید رفیق صاحب نہ صرف ان کے بائی سلمان رفیق صاحب خواجہ عاصف صاحب شاید خاکان عباسی صاحب احسین اقبال صاحب اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پچھلے دو دن میں فیصلے آئیں جس میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے ان کا یہ جو ایک نیرہ تھا چور ڈاکو چور ڈاکو اب یہ بھکنے والا نہیں ہے اب اس کی جو قیمتی وہ ختم ہو چکی ہے عوام کو پتا چل گیا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر اکرپشنز کے کیسز بنا بنا کر جتنا قومی خزانے کو نقصان کیا گیا ہے اس میں سے وصول کیا کیا ہے انہوں نے پچھلے تین سالوں میں ایک پائی بھی ان کو وصول نہیں ہوئی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدنام ہوئے ہیں انہوں نے ہمارے اداروں کو بدنام کر دیا ہے جیسے نیب کو بدنام کر دیا ہے فائیے کو بدنام کر دیا ہے یہ ہماری مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں انہوں نے ادلیہ کو بدنام کر دیا ہے جس طرح آئے دن کوئی نیب کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے قائد محمد وعال شریف نے جو ایک بات کی تھی عدالت کے اندر میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوٹا ہوں تو آج اللہ تعالیٰ فیصلے کر رہا ہے اور وہ حق اور سچ کے فیصلے کر رہا ہے اور ہمیں بورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے وہ سچ کے فیصلے ہوتے ہیں اس پہ ہمارا ایمان ہے آجا کچھ بات ہمیں تریپن کی کر لیتے ہیں علی نواز عوان صاحب بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ پچھلے ستر سالوں میں نہیں ہوئے تو آپ حلقے کی جو موجودہ صورتحال ہے اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں یہ علی نواز عوان صاحب جو دعوے کر رہے ہیں کہ میں نے جو حلقے کی جو کام وہ کر رہے ہیں اس سے پہلے ستر سالہ تاریخ میں نہیں ہوئے ہیں میں صرف حلقے کی حد تک کی بات نہیں کروں گا میں پورے پاکستان کی بات کروں گا کیونکہ اس وقت الیکٹڈ نہیں بلکہ سیلیکٹڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو کہ یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے بڑے بڑے کام کیا اس وقت تک تو وہ صرف وہ ہی پرانے پرچیکٹ جو چل رہے تھے پاکستان مرسل ملک نون کے چل رہے تھے ان کے اوپر سوائے تختیر لگانے کے اور کوئی انہوں نے کام نہیں کیا ہے کچھ چھوٹے موٹے گلیوں کے کام کی ہیں تو یہ تو کوئی بھی حکومت آئے گی تو وہ کرے گی یہ نہ صرف یہ نہ یہ سمجھیں کہ یہ عوام کے اوپر یا الکاہ انہ ترپن کے عوام کے اوپر آسان کر رہے ہیں یہ ان کا فرض بنتا ہے لوگوں نے ان کو ووٹس دیئے ہیں کچھ ووٹس انہوں نے مچوری کر کے لے لیئے ہیں اور کچھ لوگوں نے ووٹس دیئے بھی ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت ترپن کے پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارپون ہیں وہ اتنے مایوس ہیں اپنے ایمینیز سے اور یہ نہ صرف علی انوازوان سے بلکہ تینوں ایمینیز سے مایوس ہیں اور اس وقت پی ٹی آئی کے اندر گھڑا بندی ہے گروپ بندی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ایک گلی میں چار چار ٹی میں جاگے اور افتدا کرتی ہیں چھے چھے ٹی میں جاگے افتدا کرتی ہیں تو میں تھوڑا سا اپنے دور کے بات بتا دیتا ہوں کہ علی انوازوان صاحب بات کر رہے ہیں یہ اسپیٹل کی بات کر رہے ہیں یہ الحمدللہ اس کا افتدا ڈاکٹر طارق فضل چودری اس وقت کی وزیر تھے انہوں نے کیا تھا ہم یہاں پر افتدا کر رہا تھا فنڈنگ اس وقت کی ہوئی ہے اور اب بھی تک تین سالوں میں اس کو مکمل نہیں کر سکے یہ اتنے نائل ہیں یونین کونسل پھلگران کے اندر گیس لگی اس کی افتدا انہوں نے کیا میں آپ کے چینل کے وسائط سے بتا دیتا ہوں وہ تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ ہم نے کام مکمل کر دیا تھا اپنے دور اقتدار میں اور اس کی جو تخمین اللاگت تھی وہ تھی کوئی چھے کروڑ چھہ سٹھ لاغ روپے اور انہوں نے وہاں پر افتدا کے بورڈ لگا دیا اور اس کے اوپر سولہ کروڑ روپے تخمین اللاگت دیا جن لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ اس کی تخمین اللاگت کیا ہے وہ لوگ کیا کام کریں گے کسی کا اور اسی طرح آپ کے پورے اسلامباد کے چار سو بائیس سرکاری سکول تھے جو ہمارے دور میں اپ گریڈ ہوئے جن میں لیبز بنائی گئی جن میں کمپیوٹرز سائنس کی لیبز بنائی گئی کمپیوٹرز لیبز بنائی گئی ان کے کمرے رنویٹ کیے گئے ان کے نیرونز بنائے گئے واشروم ٹھیک کیے گئے ان کے بانڈری وارز لگائی گئی یہ سارے کام دو سو بیس سکول اسلامباد میں پہلی دفعہ یہ تاریخ ہوئا تھا کہ دو سو بیس سکول نہ سر اسلامباد شائر کی طرح گاؤں کے سکول بھی اسلامباد شائر کے سکولوں کی طرح بنا دئیے گئے تھے تو ان کو بھی یہ جہاں پر رکے ہوئے تھے وہاں پر ہی رکے ہوئے آج تک کہ ان کو آگے نہیں بڑھا سکے مجھے ایک کوئی پروشیکٹ بتا دیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ راول ڈیم جو فلائی آور بن رہا ہے میں جاناں قائد محترم میاں نواز شریف کے دور میں پاکستان مسلمان جنون کے دور میں فیضاباد سے لے کر ائرپورٹ تک سگنل فری کیا تھا وہ سارا وہ بھی کسی نے کیا تھا اس طرح پورے اس وقت ہمارا لکایا ایک تا لکایا فورٹینائن اس کے اندر ایک سو چھپن گاؤں کے اندر گیس دی گئی ایک سو چھپن گاؤں کے اندر گیس دی گئی اور پرائم منسٹر وزیراعظم ایڈوکیشن ریفارم پروگرام کے تایت مختلف سکولز میں بسز دی گئی جو عربو روئے کی تھی یہ بات ہے کہ کام کے حوالے سے دیکھا جائے نہ صرف اسلام آباد کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں خواہ بجلی کے ہیں خواہ بگیس کے ہیں خواہ روڈز کے ہیں موٹر ویز کے ہیں جتنے بھی انفرسٹرکچرز کے پروگرامز ہیں وہ سارے کے سارے قائد مدرمیہ نواز شریف کے دور میں ہوئے اور ان سب پروجیکٹس کو چھوڑ دیں میں کہتا ہوں کہ میں دو منٹ کے لیے میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ بہت زیادہ کام کر لیں گار نہیں رہے لیکن میں تسلیم کر لیتا ہوں لیکن کیا روڈ پکی ہونے سے کسی غریب کا پیٹ بڑے گا نہیں یہ جو مہنگائی اروج پہ ہے پیٹ رول دن بنن مہنگا ہو رہا ہے کھانے پینے کیشیاں مہنگی ہو رہی ہیں بجٹ میں انہوں نے غریب عمام کی لیے کیا دیا ہے سرکاری ملازمین خاص طور پر میں آج دیکھ رہا تھا کہ ان کے یہ جو مارے آسپیٹلز ہیں اسلامباد کے اندر ان کے پریس ریلیز جاری ہو گیا ہے جس میں وہ کل سے او پی ڈی اور آپ کی جو ویکسن سنٹر ہیں وہ بھی بند کر رہے ہیں آپ یہ حالت دیکھیں کہ اربوں ڈالرز لے کر بھی کرونا لانس لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں یہ پیسے کدھر جا رہے ہیں دوائیات چور یہ ہیں چینی چور یہ ہیں آٹا چور یہ ہیں اور کہتے ہیں دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں انگلی اٹھانا تو اب بہت آسان ہے ایک انگلی اگر آپ کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو چار آپ کی طرف ہوتی ہیں اس لیے ان کو سوچنا چاہیے کہ اب وہ وقت گزر گیا جو آپ چور اور ڈاکو کا جنیرہ لے کر اپنی طرف راغب کر لیتے تھے اب وہ ٹائم گزر گیا اب لوگ ڈلیوری مانگتے ہیں ڈلیورنس کہتے ہیں کہ ڈلیور کریں کیا ڈلیور کیا آپ لوگوں نے ان کے پاس ڈلیور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ٹیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پچھلے دوار کے وزیر خزانہ کہاں سے آیا ان کے وزیر دفاع کہاں سے آیا باقی تمام وہی ہمریوت کی پادوار ہیں اچھا سر پچھلے دو تین سال سے ہم لوگ سن رہے ہیں کہ امران خان کی حکومت اب گئی آج آخری دن ہے یہ مہینہ رہ گیا ہے اتنا ٹائم میں رہ گیا ہے بس یہ حکومت جانے والی ہے پھر اس کے بعد پی ڈی ایم بنی لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا استیفے دینے کی بات کی گئی لیکن امران خان کی حکومت ہمیں کمزور ہوتی نظر نہیں دکھا رہی یوں لگ رہا ہے کہ امران خان کیا سٹریٹیجی اپوزیشن اپنائے گی حکومت کو گھر بجنے کے لیے حکومت کو گھر بجنے کے لیے صرف حکومت کو گھر بجنے کے لیے صرف اپوزیشن کی ہی ضرورت نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بائیس کروڑ عوام کی ضرورت ہے کہ مجودہ حکومت کو گھر بجا جائے اگر مجودہ حکومت کو گھر نہ بجا گیا تو اگلے جو مزید دو سال ہیں اس میں پاکستان کی عوام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ گروبت کی چکی میں پیس رہی اور مزید یہ گروبت کی چکی میں چلی جائے گی اور یہ پاکستان کو اسٹیبل کرنا ہے بہت مشکل ہو جائے گا واقعہ آپ نے بات کی پی ڈی ایم کی حوالے سے تو سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی جماعتوں میں اخلاف بھی ہو جاتے ہیں بات بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ سیاست ہے اس میں کوئی آخر نہیں ہے سارے اگٹھی بھی ہو سکتی ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سوات میں ہمارا پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے جس میں پیس پارٹی نے شرکت نہیں کی لیکن وہ بہت بڑا ایک پاورش ہوتا جو بھی ہماری پی ڈی ایم کی قیادت مولانا فضل رحمان صاحب کی قیادت میں مریان عنواز شریف صاحب کی قیادت میں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مریان عنواز شریف صاحب سے میں نے گئے ہیں وہاں پہ شہباز شریف صاحب گئے ہیں تو یہ ہے کہ جو بھی ہماری لیڈرشپ ہمارا فیصلہ کرے گی یا پی ڈی ایم کی قیادت جو فیصلہ کرے گی ہم پاکستان مسلم نون کے ورکر کارکون اس کے ساتھ ہیں اور اپنے قائد کے بیانیے ووڈ کو عزت دو کے ساتھ ہیں اور وہ ایک سوقت بیانیات سے بے کی چلے گا یہ جو میڈیا میں بھی اور یہ عکومتی بنچیز پہ بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی شین سے میم اور میم سے شین نکالنے کی کوشش کی ہو رہی ہے پچھلے چار سالوں میں وہ اس میں ناکام ہو چکے ہیں وہ کمر ذرا بری طرح شین سے نون تو نہیں نکلا نون سے شین نکلا لیکن جو ہے نا پی ٹی آئی سٹی نکل گئی تھی وہ بڑی مشکل سے واپس آئی ہے اچھا راجہ صاحب کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے باغ تشریف لیں گی مدرمہ مرین مواز صاحبہ تو آپ شرکت کریں گے باغ کے جلسے میں جی انشاءاللہ کوشش پوری ہے کہ انشاءاللہ جائیں گے باغ جلسے میں اور اپنے قائد کے بیٹی کے ساتھ بہت پور طریقے سے اس میں شرکت کریں گے پہلے بھی میں کشمیر کے اوم سارے پروریوں میں گئے ہیں وہاں پہ مرین بی بی کے ساتھ رہے ہیں مریس ان کے ساتھ گئے تھے انشاءاللہ دوبارہ وہ مریس سے گئے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ سائیں گے بہت شکریہ صاحب نے ایک میٹنگ میں بھی جانا تھا لیکن آپ نے بینل کے لئے ٹائم نکالا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پر آئے بہت شکریہ آپ بہت شکریہ